کہیں جناب آپ ان کے خلاف سٹیٹمنٹ دیں میں آج ہندوستان کو داد دیتا ہوں انہوں نے ہمیشہ آزاد فورن پالسی رکھی آج ہندوستان ان کے ساتھ ملا ہوا ہے ان کا الائنس ہے کوارڈ کے اندر امریکہ کا الائنس کی ہوئی ہے اور اپنے آپ کو جیسے آپ کہتے ہیں نا ہمارا اور بھارت کا ڈی این نے تو ایک ہے ہم لوگ ایک ہی ہیں سارے مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کچھ ہم سے زیادہ کوئی انٹیلیجنٹ ہے یا ہم ان سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے ایک ہی بریڈ ہے ایک علاقہ ہے ایک ہی ہمارے ڈی این نے ہے ایک ہی سارا کچھ ہے صرف ہر ایک ایک چیز کا ان کے اندر پولیٹیکل سٹیبیلٹی ہے اور ہمارے اندر پولیٹیکل سٹیبیلٹی ہے انہوں نے سم ہو دے مینج تو دوستو یہ تو دیکھا اپنے ویڈیو کا چھوٹا سا حصہ پورا ویڈیو آپ آنگے دیکھیں گے یہاں پر عمران خان نے ایک بیان دیا کہ بھارت کی فورن پولیسی بہت سکسپول ہے حالانکہ میں اس کے بارے میں ڈیٹیل میں کل پریویسلی ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا اس میں بات کر چکا ہوں کمرچیما نے رسس والی بات بولی ہے جو رسس اکثر بولتے ہیں کہ بھارت کے مسلمانوں کا اور بھارت کے ہندو کا ڈیانے ایک ہے بھارت کا حصہ رہا ہے تو ان کا بھی یہی کہانی اب کمرچیما ریپیٹ کر رہے ہیں تو پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کا انتیم بھاگ میں کرتے ہیں کچھ بات پریش اللہ کو سبسکر کہ ان کے انسٹیٹیشنز پریویل کریں ہمارے ہاں انڈویجولز پریویل کریں ہمارے ہاں جیسے آپ کہلیں کہ لوگ مضبوط ہے ان کا ادارہ مضبوط ہے تو ادھر پارلیمنٹ اپنا رول پلے کرتی ہے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کو اب یہ میں جان کے کر رہا ہوں پارلیمنٹ کو پکڑ کے جناب پتار بائر مار کے چل تیری کوئی لوڑ نسانوں کو نکلے تو پارلیمنٹ تو یہ چیز ہے جسے میں سمجھنا ہوں ہمیں اس چیز کا نہیں کرنا چاہیے اب یہ بتائیں کیا ہم جوائن کر سکتے ہیں نہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اور عمران خان صاحب ایک ازاد خرجہ پالیسی رکھ سکتے ہیں انڈیا کی طرح یا کہ آپ سمجھتی ہیں کہ عمران خان صاحب سے تو یہ امید نہیں ہے یہ جب آپ سے سوال کرو کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں عمران خان صاحب سے کہ ہم ایک ازاد خرجہ پالیسی رکھ سکتے ہیں یا کہ ہم اسی طرح ایسی چلتے ہیں یا کہ عمران خان صاحب تو جا رہے ہیں اب خارجہ پالیسی کونسی رہ گئی یا کہ آپ یہ تصور دینا چاہیے ہیں یا یہ آئیڈیا دینا چاہیے ہیں کہ خان صاحب تو بھے خان صاحب کو تو کوئی نہیں روک سکتا تو آپ یہ سمجھ نہیں ہیں کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ کبھی بھی ازاد ہو سکتی ہے ہمارے لوگ بھی امپاورڈ نہیں ہیں جب یہ لوگ کسی کی طاقت سے آئیں گے تو یہ فیصلے کیسے کر سکتے ہیں آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں آپ اس کو ازاد ہونا پاکستان کو فورن پالیسی کو ازاد ہونا جو ہے وہ لنک کرتی ہیں کہ ملک کے اندر ایک ازاد سیاسی نظام ہوگا تو فورن پالیسی ازاد ہوگی آپ اس کو کیسے دیکھیں گے نہیں سر آپ بلکل چھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک جو فورن پالیسی ہے وہ ہماری ازاد ہونی چاہیے اپنی مرضی سے جو گورمٹ آتی ہے وہ بنائیں جس کے ساتھ جیسے ٹرمز رکھنا چاہتی ہے اور رکھنے چاہیے وہ رکھیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ یہ تو ہماری کارنومی بہت میک ہے ہم ہر ایک کے آگے جھو جاتے ہیں پیسوں کے لیے ہمیں جو کہنا چاہیے کہ عادت ہی پڑ گئی ہے ہم آسان پیسہ ہمیں پکڑنے کی عادت پڑ گئی ہے ہمیں کام کرنے کی عادت نہیں رہی ہے ہم کبھی کسی سے اس سے پیسہ پکڑتے ہیں اس کو واپس کر دیتے ہیں اس سے پکڑتے ہیں دوسرے کو واپس کر دیتے ہیں ساتھ ساتھ ہم نے ایک اپنا مائنسٹ بنا لیا ہے کہ جی بھارت ہمارا دشمن ہے اور اتنا بولا اتنا بولا کہ ان کو بھی لگا ہاں شاید ہے ٹھیک ہی کہہ رہے تو انڈیا میں بھی یہ سوچ داہر ان کو لگی ہوگی کہ اب جب بار بار کہہ رہے ہیں تو بھروسہ کری لیا تھے کہ وہ ایک دشمن ہی سمجھ رہے ہیں اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ ہر چیز میں کشمیر 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 ڈال کے کیونکہ اگر آپ کشمیر کشمیر نہیں کرتے تو یہاں پہ بہت سے لوگوں کی دکانیں بند ہو جاتی نا وہ جو کورنر کے پلوٹ والے اور وہ ہائی لینڈ والے وہ فلائٹ والے وہ لندن کینیڈا امریکہ تو وہ پیزا اٹ وغیرہ آپ کو پیزا اٹ کہہ رہی وہ کیا ہے پاپا جونس وغیرہ تو وہ تھوڑا مسئلہ پڑ جاتا تو اس وجہ سے یہ لوگ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے جو ہے وہ جو کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ٹرمز اچھے ہو ورنہ یوروپین کنٹریز بھی ہیں دوسری کنٹریز بھی ہیں کوئی اپنے ساتھ والے کنٹریز کے ساتھ ہر وقت نہیں لڑتا رہتا ٹھیک ہے کبھی کبھار ہو جاتا ہے کچھ کنٹریز میں بھی یہ نہیں کہہ رہی کہ کہ کہیں نہیں ہوتا لیکن ایک ہی جگہ سے نکلے ہوئے لوگ جو ہیں وہ مسلسل پچھتر سال سے بس ایک ہی چیز کو پلڑی چلے جا رہے اور اس کے بعد کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آرہا نقصان پر نقصان کر رہے ہیں آپ وہی پیسہ جو آپ کنٹریز میں لگا سکتے تھے آپ کو ڈیویلپمنٹ کا کام کر سکتے تھے آپ کو ایجوکیشن میں لگا سکتے تھے اس پیسے سے آپ سارے وقت روکیٹ بناتے رہتے ہیں اسلاح خریدتے رہتے ہیں ٹانک لیتے رہتے ہیں اس کے بعد روکیٹ آپ کے سر کے پر ہی گل جاتا ہے تو وہ جو ہے آپ سے ڈیس اگری کرتا ہوں یا آپ سے ڈیس اگری کرتا ہوں آپ نے دراصل یکرائن کی حال دیکھی نہیں ہے روکیٹ بنانا دیکھیں سمپل سی بات ہے سوری میں نے آپ کو کٹا ہے میں اس پر آپ معذرت چاہتا ہوں لیکن میرا ایک مضبوط فوج چاہیے اس لیے نہیں دیکھیں فوج آپ بناتے ہیں حالات کو دیکھتے آپ کے گھر کسی کی گھر میں آپ اسلاح رکھتے ہیں حالات کو دیکھتے تو سمپل سی بات ہے لیکن اگر انڈیا نے وہ فوج بنائی یا انڈیا نے وہ بنایا روکیٹ بنائے یا میزائل تیکنالوجی یا نیکلر ویپنز بنائے تو انہوں نے کیا چائنہ کے لیے وہ کہتے ہیں ہماری پوزیشن چائنہ کے لیے لیکن صرف جس چائنہ نہیں تھا پاکستان بھی اس میں شامل لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہمارا صرف جو حدف ہے یا حریف ہے وہ انڈیا ہے تو ہمارے پاس تو چوئیش ہی نہیں ہے آج اگر آپ بتائیں آپ کے پاس نیکلر ویپن نہ ہو تو کیا جس سے امیلچہ روز باتیں کرتا ہے وہ ازاز کشمیر لے نہ لیں لیکن ان کو پتہ ہے کہ انچ بھی آگے گھسے تھے اور لڑائی ہوگی اور پھر وہ ہوگا سارا کچھ تو یہ جو چیزیں ہیں اس پہ میں آپ سے ڈیس اگری کرتا ہوں ہماری حالت یوکرائن جیسی ہوتی یہ تو میں آپ سے 500% جو ہے وہ ڈیس اگری کرتا ہوں باقی آپ جو مرضی کے نہیں میں نے نیوکلئر پاور بننے کی اس پہ کچھ نہیں کہ میں جو باقی کے بلاوجے کے ہتھیار بڑھاتے رہتے ہیں اور آپ بجائز کے کہ آپ ٹرمز بہتر کریں گے آپ کو نہ تیارو کی ضرورت ہی نہ پڑے آپ کا جھگڑا ہی نہ ہو ہمارے ایک ہی اگزیمبل میں نے کہا باقی دنیا میں گئی نہ گئی کچھ ہو رہی یہ ٹینشن ایسا نہیں ہے لیکن ہم اس کو آسانی سے آسانی سے آسانی کر سکتے ہیں ہم لوگ ایک دوسرے کی زبان سمجھتے ہیں ایک دوسرے تھپ ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے لو جی اب ہم کس بات کا فند لیں کہ کس سے ڈڑ لگ رہے کیونکہ وہ تو ڈرانے والے تو ڈرائی کوئی نہیں رہا لے کہ وہ ابھی بھی کوئی خاص نہیں ڈرائے ہوتے اور اگر وہ ڈرائیں گے تو صرف چار جنگیں ہم ہار ہر سارے ہتیار ہونے کے باوجود لیکن بات اس کی نئی بات ہے کہ آپ 5 سال کے لیے 6 سال کے لیے آپ ٹرمز بہتر کر لیجئے ہر چیز جس سے آپ کو لگتا ہے کشمیر یا کوئی بھی ایشوہ اس کو سائٹ پر کر کے صرف اکرنومی پر کام کیجئے تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اس لیے کہ جب پیسہ ہو گا تو دنیا آپ کی بات سنے گی آج جب کہاں کہاں کشمیر کشمیر کرتے کوئی بات نہیں سنتا وہ ایسی والے بھی آئیں گے اور وہ یا حبیبی کھجور کھا کے یہاں سے نکل جائیں گے اور انہوں نے کچھ نہیں کر نا یہاں پہ تو ایک اپنی پوزیشن کو انسان مضبوط کرتا ہے جب اس کی مضبوط ہو چاہے وہ کنٹری ہو چاہے انڈیویجول ہو آپ کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے ہر ہم مانے یا نہ مانے یا لیکن coming back to the main topic جو آپ بات کر رہے تھے امران خان صاحب کی تو انہوں نے آج جیسے تعریف کی ہے تو میرا خیال ہے ان کو بہت شروع میں انڈرسٹان کر لینا چاہیے تھا جب وہ پرائنسٹ نہیں بنے تب بڑی دھنکی باتیں کیا کر دے اور بڑی امید ہے تھی لوگوں کون سے کہ آئیں گے تو ضرور کچھ جائے گا کوئی ٹرمز بہتر ہوں گے بلکہ نواز شریف صاحب نے بہتر بہتر نہیں میں اگر امران خان کا ایڈوائزر ہوتا نا تو میں اس کو اس طرح کہ بھائی میں تو ہم نے موڈی جو کشمیر میں کہ رہے اس کی بات نہیں کر رہے ہم انڈیا کی فورا ایک بات ہوں میڈم بس وہ بات امران خان صحیح کر رہے جب ہم کوڑ وار میں لے رہے تے تعلق بنا رہے میں سمجھ تا ہوں یہ نروز گیم ہوتی ہے لیڈرشپ کی گیم ہوتی ہے اور لیڈرشپ تب مضبوط ہوتی ہے جب وہ عوام سے آتی ہے جب وہ جب آپ کی جڑے عوام میں جب آپ کو پتہ ہے کہ عوام کی جو بنے پارلیمنٹ سے آپ فیصلے کرتے ہیں جب عوام کے لیے فیصلے کرتے ہیں جب دس لوگ کمرے میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیں اور کہیں جناب کہ ہم دیکھیں گے جب بروکریسی فیصلے کرے گی ملک جن کو پتہ ہی نہیں ہے جنہوں نے واپس عوام کے بکری بنے ہو تھے آپ ان کو سارے ٹائم جن ہم آدھے بٹھے مار دیں دوس دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سما آپ نے دیکھا پاکستان کے کمر چیمہ بات کر رہے تھے بھارت اور پاکستان کے لوگوں کا ڈی اے سیم ہیں تو بھارت کے لوگ اتنے آگے کیوں ہیں پاکستان کے لوگ پیچھے کیوں ہیں سیم نسل کے لوگ ہیں بس فرق کیا ہے آپ کو بھی پتا ہے اب اس کے بارے میں جاؤں گا تو کام مینل ہو جاؤں گا بات نکلیں گی تو بڑی دور تک جائیں گی تو بات کرنا سائد اچھ نہیں ہے سب کو سب ہونے کے بعد آپ کو بھی پتا ہے کہ بھگوان سب کو دماغ برابر بیشت ہے دماغ کا استعمال آپ کو کیسے کرنا ہے دنیا میں وہ آپ کے اوپر آپ کی پروریس آپ کے ایجوکیشن آپ کی بہت ساری چیزوں پر میٹر کرتا ایون کئی تو ان ایجوکیٹیڈ لوگ بھی بہت ساری ایسی چیزیں کر جاتے ہیں جو کی مطلب کئی ایجوکیٹیڈ لوگ بھی نہیں کر پاتے آپ پر ایجوکیٹیڈ دیکھوں گے ایسے بہت سارے ایجوکیشن دیئے بھارت کی فورن پولیسی دیکھئے آپ وہ کسی دباؤ میں نہیں آتا ہے بھارت تمام پاوندیوں کے بعد رشیہ سے آئل لے رہا ہے تو یہ بات کو لے بھارت کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ تو یہ مطلب عمران خان نے بھارت کا کمپیریزن کیا پاکستان کی فورن پولیسی تو پہلے تو ان کو سمجھنا چاہیے بھارت پاکستان کا کمپیریزن آپ کر رہے ہو آپ سمجھو کہ یہ بلکل گلت کمپیریزن ہے پاکستان بھاری ملک رہے پریویس لی بھی پاکستان کا کام رہے بھیک سے اپنا دیش چلانا اور آتنک وادی جیسی ایکٹیویٹیز میں کسمیر فلانہ ٹھکانہ ان بات سے آپ اوپر اٹھیں نہیں پائے ایوی امران خان جو رہے تو اب سمجھ سکتے امران خان کاؤ سرو چکا 27 تار ایسا ڈیٹ ہو جس میں امران خان اپنا جو یہ ٹرم ہے پورا نہیں کر پائیں گے اور سالے چار سال کے بعد پرائیم منسٹر پوشٹ سنگی ہو جائے چھوٹی وہاں پر آئیں گے ایلیکشن ایلیکشن میں اگر وہاں پبلک سرو دیکھیں امران خان کا پولیٹیکل کریئر ختم ہوتا دکھ رہا ہے دوستو ویڈیو ختم ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو سبسکرائب کریں ویڈیو سبسکرائب